موسیقی موسیقی نام مدینہ بڑا دوست دیتا ہے نام مدینہ بدا جانے کیا جانے ممینہ آدم بدا جانے کیا جانے ممینہ آدم تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ تیرا کیف ہے خوش خرام مدینہ 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 بڑا دکھ دیتا ہے نام مدینہ سکونے جہاں تم کہاں ڈھوٹتے ہو سکونے جہاں تم کہاں ڈھوٹتے ہو سکونے جہاں ہے نظام مدینہ سکونے جہاں ہے نظام مدینہ 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 بڑا دکھ دیتا ہے نام مدینہ مدینہ کی گریوں میں ہر ایک قدم پر مدینہ کی گریوں میں ہر ایک قدم پر مدینہ کی گریوں میں ہر ایک قدم پر مدینہ 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 غمے دو جہاں سے ہواں اخلق کر غمے دو جہاں سے جو ہوتا ہے دل سے جو ہوتا ہے دل سے غلام مدینہ جو ہوتا ہے دل سے غلام مدینہ ہوا آزاد اخلق کر غمے دو جہاں سے جو ہوتا ہے دل سے غلام مدینہ 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 وڑا لوگ دیتا ہے نام مدینہ یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ 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 جوہاں مدینہ مدینہ یہ جمنہ بھی اشار سنائے یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور انجینئر بھی ہیں اور میرے اجازت یافتہ بھی ہیں ان کے بیانات بھی ہوتے ہیں انگریزی میں اردو میں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب اللہ خوش ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ماباب بھی خوش ہوتے ہیں ماباب کی دعائیں بھی ملتی ہیں اگر کوئی ماباب کو کتنا بھی پیسہ لا کر دے لیکن ماباب سے بتمیزی کرتا ہے تو حدیث پاک ہے کہ ماباب کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ زندگی میں اس سے انتقام نہ لے لیا جائے معافی مانگ لے اللہ سے معافی مانگ لے ماباب سے معافی مانگ لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم تو اولاد کیا کرتے ہیں کہ والدہ اور والد کو سوئی چپو کر اور نکال کر سوری سوری کیا معافی کا مانگی سوری کیا کیا مطلب معافی لڑی ہے اللہ تعالی خوش ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی مزا نہیں ہے کوئی مزا مزا نہیں کوئی خوشی خوشی نہیں اے پالنے والے تیرے بن زندگی موت ہے زندگی نہیں موسیقی انشاءاللہ اللہ ذکر بھی ہوگا بیان شروع کرنے سے پہلے بیان کرنے والے کو کیا کرنا ہے بیان سننے والے کو کیا کرنا ہے بیان کرنے والے کو اللہ سے معافی مانگنی ہے اپنی نیت کرنی ہے دوسروں کی نیت نہیں کرنی ہے اپنی نیت کرنی ہے کہ میں نیک بن جاؤں جو بیان اللہ وہ بیان مجھ سے کرائی ہے جس سے میں وہ بیان میں عمل کرلوں اور اللہ وہ بیان کرائی ہے جس سے مجھے اور سب کو فائدہ ہو بیان سننے والوں کو کیا کرنا چاہیے بیان سننے والوں کو عمل کی نیت کرنا چاہیے اور جس طرح بیان کرنے والے اللہ سے معافی مانگتا ہے اس طرح بیان سننے والوں کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے آج کے بعد میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کروں گا اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اللہ کو خوش کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کروں ایسا نہیں ہو سکتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں اللہ بھی اس سے ناراض ہے یہ نیت کرنی چاہیے اور قرآن پاک کو اوپر رکھ دینا چاہیے اور دھیان سے بیان عمل کی نیت سے سننا چاہیے میرے پیارے دوستو اور ساتھیو میرے بزرگو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں اتنے پیارے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کر لے گا اللہ اس سے پیار فرمالیں گے جیسے ہمارے بچے کی کوئی نکل کرے تو ہمیں وہ کتنا اچھا لگتا ہے ہمارے بچے کی شکل کوئی ملی دیو تو ہمیں وہ بچہ کتنا اچھا لگتا ہے تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل کریں گے تو آسمان سے اللہ ہمیں دیکھیں گے اللہ خوش نہیں ہوں گے جبکہ اللہ خود فرما رہے ہیں ہم نے نمونہ بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اسے کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے بس جو اللہ تعالی نے فرما دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو عمل کرے گا اللہ تعالی کا پیارہ بن جائے گا اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بن کیا ہے اپنی دوستی کا ولی اللہ بننے کا دروازہ اللہ نے بن نہیں کیا ایک قیمت تک کھلا ہوا ہے جب میں پینتیس سال کا تھا اس وقت تک میرا یہ اندازہ تھا کہ صفید داڑی والا حافظ عالم مفتی امام صاحب موزن صاحب اور ترابیوں سنانے والے یہ اللہ کے ولی بن سکتے ہیں باقی کوئی ولی نہیں بن سکتا اب پینتیس سال کی عمر میں کہاں سے اپنی عالم بنے گا اللہ نے شیخ العرب والاجم عارف باللہ عزت مولانا شاکی محمد اقتر صاحب رحمت اللہ علیہ سے ملوایا تو میں سن کر حیران ہو گیا کہ اگر ریت کے ذرات جتنے گناہ ہوں سمندر اور دریا کے ڈراپس جتنے شراب پیا ہو اور زنا کیا ہو لڑکوں کے ساتھ گندہ کام کیا ہو ہاتھ سے جوانی برباد کی ہو ملین بلین فیس بک اور یوٹیوب میں گرفتار ہو ہر وقت دماغ میں زنا کے خیالات دل میں زنا کے خیالات ہر وقت لڑکی چاہیے فیس بک چاہیے یوٹیوب چاہیے گندے خیالات اور پیزا مہنگا ہے زنا سستا ہے تو مجھے نہیں پتا تھا حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کر لے تو نہ صرف اللہ اسے معاف فرماتے ہیں بلکہ اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتے ہیں اللہ اسے اپنا دوست بنا دیتے ہیں اور قرآن پاک کی دلیل ہے ایسے بیان نہیں ہوتا میرے پیارے شیخ فرماتے تھے کہ جس بیان میں قرآن پاک حدیث پاک کی دلیل نہ ہو ہم نہیں مانتے ہیں میں کراچی کے اندر کئی درجن ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے ماباب ان کو بددعا دیتے تھے اتنا ہوں ماباب کو ستا دیتے شراب اور لڑکی اور ننگی فلموں کے علاوہ ان کا دماغ نہیں چلتا تھا اللہ سے انہوں نے معافی مانگی توبہ کیا چار شرطوں کے ساتھ آج اللہ کے پیارے بنے ہوئے ہیں ان کے بیانات ہو رہے ہیں ان کے ماباب ان سے خوش ہیں جو اللہ معاف فرمائے زنا کرنا وائن شراب پینا اور نیوٹ فلمیں اور فیس بوک اور یوٹیوب یہ کہ آپ تو اللہ کے دشمن بھی کر رہے ہیں یہودوں نصارہ بھی کر رہے ہیں ہندو بھی کر رہے ہیں دہریے بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں ان داڑیوں کے ساتھ تو ہمارے ان میں فرق کیا ہوا اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے اللہ نے ہمیں اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے فرشتے ہماری پیدائش پر حسے تھے کہ یہ کیا گڑھ بڑھ کریں گے ان کو آپ پیدا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کبھی طاعتوں کا سرور ہے یہ بات ہے مزا آ رہا ہے نا کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعترافِ خصور ہے اے اللہ ماں فرما دیجئے میں نے آپ کو ناراض کر دیا سیو کو ناراض کر کے ہم جاب نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو ناراض کر کے ہم لوگ اپنے ویزا کو سنبھال نہیں سکتے اور اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ کو ناراض کر کے ہمیں خوشی مل جائے گی لوگ ڈرکس کیوں یوز کرتے ہیں شراب کیوں یوز کرتے ہیں فلمیں کیوں دیکھتے ہیں سکون اور چین اور اتمنان چاہیے مزیدار زندگی چاہیے وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کے بعد دوسرا گناہ کروں گا ڈرکس یوز کروں گا میں انجیکشن لگاؤں گا اپنے آپ کو اور مجھے سکون مل جائے گا اگر سکون مل گیا تو دوبارہ ڈرکس کیوں یوز کر رہے ہیں اگر سکون مل گیا تو دوبارہ زنا کیوں کر رہے ہیں بخاری شریف یہ حدیث واق ہے اللہ تعالیٰ دوزخ کیوں کو دوزخ میں ڈال دیں گے اور دوزخ سے پوچھیں گے حلم مزید تمہارا پیٹ بھر گیا دوزخ کہے گی حلم تلاتی اور چاہیے پھر اللہ دوزخی اور ڈال دیں گے پھر اللہ پوچھیں گے حلم مزید علم تلاتی حلم مزید علم تلاتی حلم مزید آخر میں دوزک ہی سب ختم ہو جائیں گے پھر بھی دوزک کہے گی کہ میرا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو ایک روایت ہے کہ دو دفعہ دوزک کہے گی قد قد اور ایک روایت میں تین دفعہ دوزک کہے گی قد 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 بس 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 میرا پیٹ بھر گیا اللہ ماہ اکنے عجر از کلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوزک کا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرا اللہ تعالیٰ نے اپنا قدم مبارک رکھا دوزک پر تو دوزک چلا اٹھی قد قد بس 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 میرا پیٹ بھر گیا تو سوال نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو قدم نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو قدم سے پاک ہے تو یہاں سے کیا مراد ہے فرمایا یہاں سے مراد ہے اللہ کا نور دوزک کی آکھ دوزک کیوں سے تھنڈی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک سے دوزک کا پیٹ بھر گیا گناہوں کا دوزخ ہے دوزخ یہاں ہم گناہ کریں گے یہ برانچ آفیس ہے ہیڈ آفیس دوزخ ہوگی اور دوزخ کا مزاج ادھر دنیا میں آئے گا گناہ کرنے والے کو اللہ فرمارے جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا گناہ کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی موہ پر کباب ہوگا دل پر عذاب ہوگا چین نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا گناہ کو کہے گا کہ حل میں مزید اور گناہ چاہیے حضرت حکیم اللہ عمد حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کرنے کے بعد دوسرا گناہ اور توڑا قریب آجائے کچھ نہیں کہا جائے گا گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنا اس وجہ سے کہ سکون مل جائے یہ ایسا یہ جیسے پخانہ کرنے کے بعد پشار سے استنجا کر لیا تو اور ناپاکی ہو گئی جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے عرش آزم کا سایہ اسے ملے گا اور جسے اللہ عرش آزم کا سایہ عطا فرمائیں گے وہ اس کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے عرش کے سایہ میں جو آئے گا اللہ اسے جنت میں بھیج دیں گے ایک مثال ایک مثال حضرت والا نے دی کہ ایک آدمی اپنے دشمن سے بھاگ رہا ہے دشمن گن لی اس کے پیچھے پیچھے ایک دوست نے دیکھا کہ جل دی آؤ ہمارے گھر میں چھپ جاؤ چل دی آؤ اس کو چھپا دیا اور پھر دشمن کو کہے گا ادھر آکے اس کا مرڈر کرو ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی عرش کے سایہ میں بلا کر پھر ہم کو دوزخ میں دھکا دے دیں گے نوجوان پریشان ہو جاتا ہے کہ پریشان ہو جاتا ہے کہ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فضا کریں اس کا مطلب ہم جوب سے ریزائن کر دیں اس کا مطلب ہم ایجوکیشن نہیں آصل کریں ہم ڈاکٹر نہ بنیں ہم بزنس نہ کریں اور ہم لوگ جو ہے سب چیز ختم کر کے اور عرش کا سایہ مل جائے گا نہیں جوانی فضا کرنے کا مطلب کیا ہے سنبل کر رک قدم اے دل سنبل کر رک قدم اے دل باہر اس نے فانی میں کہ ہزاروں کشتیوں کا خون بہر جوانی میں اس کے بھتاں لڑکی لڑکا فلم گند ہاتھوں سے جوانیاں برباد کرنا عشق بھتا میں اسعد کرتے ہو فکر راحت دوزخ میں ڈھونٹے ہو جنت کی خواب گئیں دوزخ کا عمل کر کے اور جنت کے ہمیں مزے ملیں ہو ہی نہیں سکتا یہ اخیال اس تو مال اس تو جنو سفید داڑیوں کے ساتھ ہم لوگ سیل فون کے اندر اور آئی پیڈ کے اندر کمرہ بند کر کے سفید داڑیوں کے ساتھ ہم ننگی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں دے دیا بیٹی کے ہاتھ میں سیل فون دے دیا ایسا لگتا ہے جیسے میں مرنا ہی نہیں اس میں کیا انسان کو زندگی ملے گی کیا اس میں مزا ملے گا ایک بزرگ تھے سائن توقل شاہ رحمتلالے عزت تھانوی رحمتلالے سے عرض کرتے تھے مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا مو مٹھا ہو جاوے ہے خدا کی قسم مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا مو مٹھا ہو جاوے ہیں حضرت تھانوی رحمتلالے فرما دیتے ہیں آپ قسم مت کاؤ میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ اپنے نام کی مٹھاس دیتے ہیں ہم نے حضرت والا سے پوچھا اب میرے پیرو مرشد حضرت مولانا شاہ کی محمد اکتر صاحب رحمتلالے جن کا میں غلام جن کے قدموں کی خواب میں نے پوچھا حضرت ہم کو مزا کیوں نہیں مل رہا فرمایا کہ کسی کو اگر ومٹنگ ہو اور موشن ہو اور ہنڈیڈ ٹو ہنڈیڈ سنڈیڈ ھنڈیڈ سونڈ فیور ہو اور شیورنگ اس کو ہو رہی ہو اور اس کو موشن اور ومٹنگ بھی ہو رہی ہو اور اس کو بریاicient کباب دیں گے تو مزا آئے گا بریاlied کباب کا نہیں آئے گا وہ کہے گا بریا respecting کباب میں مزا نہیں ہے یہ کہے گا بری� کباب میں مزا ہے پہلے علاج کراؤ اللہ کی نام میں مزا ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی میں مزا ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی کا بتا کرنا ہے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے پوچھیں جن کی گردنیں اکٹی ہیں آپ اللہ کتنے پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون مبارک جو طائق کے میدان میں پا ایک تھوڑا سا خیال کرلیں تصور کرلیں آج ہوا کتنی تیزدی اثر کے بعد ٹھیک ہے نا فرض کریں کہ کوئی ہمیں چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہا ہے فرض کریں کہ ہمیں کوئی چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہا ہے تم اپنے آپ کو ایسے بچائیں گے نہیں بچائیں گے بچائیں گے نا ایسے ایسے کریں گے نا اب جو ننگی فلموں کا ہم خیال کریں اور زنا کے خیالات ہم پکائیں ہم تصور میں کریں سوچیں یہ اللہ نے سوچ کس لیے دیئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اونچا پہاڑے تائف کا وہاں پہنچے اور وہاں پتھر مارے گئے سر مبارک سے لیکن ڈالیں مبارک تک بہ گیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنا امتی امتی کر کے روتے ہیں فرمایا ہاں عائشہ میں امتی امتی کہتے روتا رہوں گا امتی کہتے لہن میں جاؤں گا امتی کہتے کہتے اٹھوں گا اور جب تک سب کو جنت میں نہ بھیج دوں تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کیلئے روئیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کیلئے روئیں اور امت ہے کہ حسنس کے جیتی ہے گناہوں میں حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نکل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا دوسری حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا ہماری ڈریسنگ کس کی ہے جتنے پورے دنیا میں یہودوں نصارہ ہیں ہندو ہیں انہوں نے کبھی ہماری نکل کیے کبھی ہماری طرح روزہ رکھا ہے کبھی عیت کی نماز پڑھی ہے کبھی داڑی رکھی ہے کبھی ٹھکنا کھولا ہے کبھی کسی ایک بات میں نکل کیے اور ہمارا کیا حال ہے نعوذ باللہ فائر ورکس میں ہم شریک ہوتے ہیں نیو یئر کی نائٹ میں شراب ہم پیتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں ویلینڈائن ڈیم میں ہم ان کی نکل کرتے ہیں کرسمس میں ہم ان کی نکل کرتے ہیں ہولی میں ہم ان کی نکل کرتے ہیں دیوالی میں ہم ان کی نکل کرتے ہیں سالگرہ میں ہم ان کی نکل کرتے ہیں فیشن میں بے پردگی میں ہم نکل کرتے ہیں ہماری بہو بیٹیاں پردہ کرتی ہیں شرائی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آٹھ سال کی بچی سے احتیاط کا حکم ہے دنیا میں تو بھاگتے ہوئے جائیں گے بیان کے لئے اپنے گھر میں محنت نہیں کریں گے سات سال کی بچی اگر آٹھ نو سال کی نظر ہے اس سے بھی احتیاط ہے ہم تو اس کو ٹوشن پڑھا رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے ہم تو سامنے بیٹھے ہیں گھر کی عورتیں آ رہی ہیں ہم لوگ سامنے بیٹھے ہیں اندر گھروں کے اندر گز جاتے ہیں شریع پردے کا انظام نہیں کرتے ہم لوگ داڑیاں تو آ گئیں لیکن میں اپنی بھابی سے احتیاط کرتا ہوں میں اپنی سالی سے احتیاط کرتا ہوں پردے کا حکم کتنا سخت ہے لیکن ہم لوگ اللہ کو نعراض کرنے کا نعوذ باللہ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں حج قضا نہیں ہوگا عمرہ سال میں چار چار مرتبہ ہوگا لیکن اللہ معاف فرمائے گناہ کرتے میں ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی اے رسلس کو دیکھ رہے ہیں آنکہ پھاڑ پھاڑ کے احرام پہنا ہوا ہے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں اور اے رسلس آ کر پوچھتی ہے حاج صاحب ٹی کافی اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں دونوں لے آو ہم ٹی بھی لیتے ہیں ہم کافی بھی لیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اس وقت آسمان سے ہم زمین پر گر جاتے ہیں سر اٹھا کر تمہارے آسمان سے سر اٹھا کر تمہارے آسمان سے زمین پر میں گر پڑا آسمان سے ایک نامحرم کو دیکھنے سے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددوہ لگ جاتی ہے تحجب پڑھنا آسان ہے بیان کرنا آسان ہے گھر میں شرع پردہ لافظ کرنا ہے کیبل نکالنا ہے وی سی آر نکالنا ہے نیٹ لگانا ہے جن دعوتوں میں اللہ کی نافرمانی ہے شریعت کا کیا حکم ہے لا يجوز الحضور عند مجلس فیہ المحضور جو اللہ تعالیٰ کو ناراضی کی جگہ ہے وہ شرکت کی اجازت نہیں ہے ہم ان داڑیوں کے ساتھ ماں کھڑے ہوئے ہیں موویاں بن رہی ہیں ہماری بہو بیٹیاں آمنے سامنے آرہی ہیں ہمیں فکر نہیں ٹیلی ویزن گھر میں فیس بک گھر میں یوٹیوب گھر میں ساری ساری رات جاگتے ہیں سارا سارا دن سوتے ہیں ماں الگ رہتی ہے باپ الگ رہتا ہے اور جو دین کی سمجھ نہیں تو ماں بھی فلم میں لگی بھی ہے باپ بھی کیبل میں لگا ہوا ہے بہن بھی ٹیب میں لگی بھی ہے بھائی بھی فیس بک اور یوٹیوب پر لگا ہوا ہے اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے اللہ کو ہم ناراض کرتے رہے ہیں برابر ہو جائے گا ایک اللہ کو خوش کرنے والا ایک اللہ کو ناراض کرنے والا برابر ہو جائے گا مجھے کبھی کبھی کوئی کہتا ہے تم اتنا زیادہ چیخیں مارتے ہو نیٹ اور کیبل کے لیے جو ٹیلی ویزن پر فیس بک اور یوٹیوب میں جو مرد آتے ہیں وہ ہماری بہو بیٹیوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں ہماری بہو بیٹیوں کو جانتے نہیں ہیں پھر تم کیوں تنا چلاتے ہو بھائی جو ہماری شادیاں سنت کے مطابق ہیں ہماری بیٹیاں ناچ رہیے بیوی ناچ رہیے بہن ناچ رہیے ماں ناچ رہیے ناچنے والی عورت کو کیا کہتے ہیں بتاؤ کوئی بتائے گا کہا گا نہیں بھائی ہم نہیں بتائیں گے وہ نام اتنا برا ہے ناچنے والی عورت کا نام پھر ہماری بیٹی تو ناچ رہی ہے ہماری بیوی تو ناچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے زندگی کیوں دیئے اللہ پوچھیں کہ سفید داڑی آگئے ابھی بھی موت کی فکر نہیں کی حضرت عقیم العمت حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹ کے پاس یہ اشار لکھوائے ہوئے تھے رہ کر بشر میں دنیا کو زیبہ نہیں غفلت کہ موت کا دھیان بھی ہے کہ ارحان رہے جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضاء میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں درہا دھیان رہے بیان کرنے والے کم نہیں ہیں بیان سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ایک آیت پر عمل کر لیں شیخ العرب والاجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکیم عمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک آیت اے ایمان والو اللہ سے ڈرو بھنا چھوڑو میرے ولی بنو میرے دوست بنو کیسے بنو گے وکونو معای صادقین سچوں کے ساتھ رہو جو بیان کے سچے نہیں جو عمل کے سچے ہوں جو خلوت میں جلوت میں اللہ کو ناراض نہ کرتے ہوں کہ ہمارے گھر کے اندر کی حالات اللہ معاف فرمائے کیا ہے بحث کرتے ہیں کہ ٹیلی ویزن پر جو مرد آ رہا ہے وہ ہماری بھو بیٹی کو دیکھتا نہیں ہے جانتا نہیں ہے یہ دین قیامت تک کے لیے ہے سو سال پہلے تک کے لیے نہیں تھا کہ اب جس کی مرضی ہے جو کرتا رہے نوزی اللہ یہ کسی ملک کا بجٹ نہیں ہے کہ امینڈمنٹ پر امینڈمنٹ آ جائے چودہ سو برس پہلے اعلان ہو گیا کہ آج دین پورا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا آخری حج میں کہ دین پورا ہو گیا جو سنا ہے وہ آگے پھیلا ہو اس کو آگے پھیلا ہے ذکر کرنے میں کمی نہیں ہے لیکن ذکر کا نور محفوظ ہے ایک نظر نام بہرم کو دیکھ لیا میں ابھی عرض کروں گا حدیث پاک سناؤں گا لیکن اس سے پہلے اس کا جواب دے دوں کہ ہماری بہو بیٹیوں کو یہ مرد جانتے تو نہیں ہے دیکھتے تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہماری دو ماہیں تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نابینا صاحبی بھوڑے ایک روایت میں لکھا ہے کہ اسی سال کی عمر ایک روایت میں ہے کہ پچاسی سال کی عمر غور کرنا ذرا وہ گھر کے اندر آگئے نابینا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہتجبا من اے بی بیو پردہ کر لو ہماری ماہوں نے عرض کیا یہ تو نابینا ہے ہمیں دیکھتے نہیں ہیں ہمیں جانتے نہیں ہیں آپ ان سے پردہ کرا رہے ہیں ٹیلی ویزم اور فیس بوک اور یوٹیوب میں جو یہود اور نصارہ آتے ہیں جو ہندو آتے ہیں دہریے آتے ہیں مسلمان فاسق آتے ہیں اتنے بڑی تعداد میں الحمدللہ کراچی اور دوسرے شہروں میں نوجوان دوست جڑے ہوئے ہیں دن میں پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ایمیل آتے ہیں مختلف ملکوں سے مختلف شہروں سے نائنٹی فائی پرسنٹ یہ مرس نائنٹی پھر ان کو بتاتے ہیں کس طرح نظر کی فازت کریں گے ہاتھ سے جوانی برباد کرنا ابھی بھی اگر کوئی ویب سائٹ پر ہمارے ایمیل بھیج دیں کہ میں یہ گناہ کس طرح چھوڑنا چاہتا ہوں میں یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ اس کو جواب آ جائے گا اور جو عمل میں بھی عمل کروں گا تو اللہ کا پیارہ بنوں گا ہماری ماں نے عرص کیا یہ تو نابینا ہے ہمیں دیکھتے نہیں ہمیں جانتے نہیں ٹیلی ویزن پر جو مرد آ رہے ہیں ہمیں دیکھتے نہیں جانتے نہیں ہمیں کیوں پردہ کرا رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کیلئے اعلان کر دیا باہر ملک میں رہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باہر ملک والوں جیسے ہم بن جائیں ارے ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے فنا تو ہو جاؤں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذات حالی میں جو ہمیں دیکھے آپ کا دیدار ہو جائے ہمارے ایسے اخلاقوں ہماری رفتار گفتار کردار ہمارے امانت دیانت صداقت نظروں کی حفاظت شرمدہ کی حفاظت یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن پاک کہہ لانے قلی المؤمنین یغزو من ابسارہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے مردوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمدہ کی حفاظت کریں کس سے نیچی رکھیں بابی سالی ممانی چچی ماموزات خالہ ذات تایہ ذات بھپی ذات پھر باقی بچا کے آنکھوں میں نور کس نے دیا ہے اگر اللہ ہمیں اندھا پیدا کرتے تو ہم دیکھ سکتے تھے یہ چیزیں اللہ نے آنکھیں اس لیے دیئے کہ اللہ کو ناراض کریں اللہ نے آنکھیں اس لیے میں دیئے کہ سمندر کے کنارے جا کر ننگی اور بےہ جائی چیزیں جا کر دیکھیں اللہ نے آنکھیں اس لیے دیئے کہ سمندر دیکھ کر کہیں یا اللہ اتنا کھڑا کس نے کیا یا اللہ اتنی مٹی کہاں گئی یا اللہ اتنا پانی کون لائیا یا اللہ 50% سالٹ کس نے ملایا یا اللہ یہ ویو کس نے بنائی یا اللہ اس کے اندرے اتنی مچھلیاں کس نے ڈالی اے اللہ رنگین مچھلیوں کو ٹرانسپیرنٹ مچھلیوں کو رنگین مچھلیوں کو کلر گن لے کر کون گیا تھا جس نے اس کو کلر دیا اللہ نے اس لیے میں پیدا کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو پہچانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا کوئی ہے کوئی ہوگا بات ختم ہوگئی نا ہم نے تو آئیڈیل بنایا ہوئے فلم اسٹار کو ہم نے تو آئیڈیل بنایا ہوئے کرکٹڈ اسٹار کو ہم نے تو آئیڈیل بنایا ہوئے بدماشی کرنے والے کو آئیڈیل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی تھا نہیں کوئی ہے میں کوئی ہوگا شیف کرنے سے پہلے ہم سوچیں کہ ہم کیوں شیف کر رہے ہیں ایک مٹھی داڑی تھوڑی کے نیچے سے سامنے سے رکھنا دائیں سے رکھنا بائیں سے رکھنا داڑی کا یہ بچہ رکھنا چاروں آئمہ کے نزدیک واجب ہے چاول برابر کم کرنا داڑی ملانا حرام ہے گناہ ہے کبیرہ ہے چوبیس گھنٹے کا گناہ ہے سکھوں کو آپ دیکھو نعوذ باللہ میں کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں لیکن سکھوں سے پوچھو آپ یہ کیوں داڑی اور پگڑ اور کرپان اور کڑا کہے چھپو جاؤ اپنے گروہ کی محبت میں ایسا کرتا ہے اور یہ گروہ کی محبت میں دنیا سے نہیں ٹڑتا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہے سب کی دل میں ہے جیسے شیر پڑھان ہمارے حافظ صاحب نے حضرت والا کہا ہو آزات اختر غمے دو جہاں سے جو دل سے ہو جائے غلام مدینہ ہم تو زبان سے غلام مدینہ ہیں جگہ جگہ میرے بیان مارشز ہانگ کونگ میں وہ کڑا پہنا ہوا ہے ربر لگا ہوا ہے دھاگالہ کیوں کہ ایسے ہی ارے اللہ کے بندے یہ ہندووں کی نکل ہے یہ ستھوں کی نکل ہے حدیث پاک ہے جو جس قوم کی نکل کرے گا اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا الحمدللہ اسی وقت ختم کر دیتے ہیں ایک بھی نوجوان ایسا نہیں ہے جس نے عمل نہ کیا ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ باتوں کا پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ دین کے طرح آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا جب ہماری ماں نے عرض کیا یہ نابینا ہے ہمیں دیکھتے نہیں ہیں ہمیں جانتے نہیں ہیں ٹیلی ویزن اور فیس بوک اور یوٹیوب کے مرد ہمیں دیکھتے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں کیوں اتنا چلاتے ہو سنی جواب قیامت تک کے لیے کیا تم نابینا ہو کیا تم اس کو دیکھتی نہیں ہو پردہ کر لو اب آپ میری مدد کرو گے بھائی کچھ پوچھوں گا تو آپ میری مدد کریں گے میں کچھ پوچھوں گا تو مدد کرو گے نا بھائی اب مجھے جواب دیتے ہیں آپ لوگ بھائی کا زمانہ حضرت جبریل علیہ السلام اس گھر میں آرہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں ازواج متحرات پر نکاح حرام ہے ٹھیک صحابی بھوڑے ہیں نابینا ہیں رضی اللہ عنہ و رضی اللہ عنہ کا سٹیفیکنٹ ملا ہوا ہے ایسا ہی ہے اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے آج قرآن پاکی ساری آیتیں موجود ہیں ساری حادث مبارکہ موجود ہیں لیکن ہم اس کی فکر ہی نہیں کرتے کہ کسی اللہ والے کے پاس کسی نیک آدمی کے پاس تبلیغ جماعت آتی ہے ہم ان کے ساتھ گشت کریں ان کی تات چاہے پانچ منٹ کے لیے بیٹھ جائیں دین کی بات ہو رہی ہے چاہے دس منٹ کے لیے بیٹھ جائیں ہو سکتا ہے اللہ کو اس پر پیار آ جائے اس کی دلیل بھی آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک سے دیتا ہوں اس کی دلیل مختصر عرض کروں گا کہ جماعت کے ساتھ گشت پر جائے ان کی نصرت کرے وقت لگانے کی اللہ توفیق دے چالیس دن کی نہیں تین دن لگا لے ایک دن لگا لے کوئی آپ کو تھوڑی یہ کہے گا کہ نہیں 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 ایک دن کے لیے ہم ساتھ نہیں لے جاتے آپ کو کوئی تھوڑی کہے گا کہ بس بیٹھ جاؤ اٹھنے کی اجازت نہیں ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے لیکن جیسے ہم ابھی بیٹھے ہوئے یہاں میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیئے پہلا آئے نام کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے نمبر دو غشیتهم الرحمہ اللہ کی رحمت نے ڈھاپا ہوا ہے نزلت علیہم السکینہ اللہ کا نور برس رہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ آسمان میں فرشتوں میں اللہ ہمارا ذکر فرما رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام میں ہمارا اس وقت ذکر ہو رہا ہے دوسری حدیث پاک بہت لمبی حدیث پاک ہے فضائلِ عمال میں فضائلِ ذکر میں حصہ نمبر دو میں یہ حدیث پاک موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے آتے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ کر رہے تھے اللہ جنت مانگ رہے تھے مفہوم عرض کر رہا ہوں دیکھیں یہ مجلسیں کیسی ہوتی ہیں چار پانچ ساتھی بیٹھیں تبلیغی ساتھی ہم لوگ بھائی کوئی منع نہیں ہے کوئی ضروری کام ہے دکان کھولنا ہے دکان بند ہے نماز کی وجہ سے کوئی بات نہیں لیکن کبھی تو بیٹھیں کبھی تو گشت میں جائیں ہو سکتا ہے اللہ کو کوئی عدا پسند آ دے ہم اللہ کی پیارے بن جائیں اصل تو وہ ماحول کا فرق پڑتا ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے اپنی نماز ہی بن جاتا ہے انسان کا ایمان جاگنے لگتا ہے پھر اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں کسی اللہ والے سے جیسے آپ کے بستی میں مولانا یوسف بھام جی ماشاءاللہ حضرت حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کیا شخصیت تھے ان کے خلیفہ اور سیونٹیز میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ آپ سوچیں کتنے برسوں سے دین کی خدمت کر رہے ہیں سیونٹیز سے لے کر سیونٹی ایٹ تک عالم بنے اور اس کے بعد پھر مزرگوں سے دعائیں لیں اور آج جہاں آپ کے درمیان موجود ہے چاہے خاموش ہیں ملانا لیکن آکھے آدمی پانچ کیونکہ کونوں مارس صادقین میں بیان کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں تو سچوں کے ساتھ رہے پڑھو بہرحال اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو بھائی یا اللہ وہاں پر ایک جماعت کے پاس آئے ہیں آپ کا ذکر ہو رہا تھا کیا مانگ رہے تھے وہ وہ اللہ جنت طلب کر رہے تھے جنت دیکھی ہے دیکھی تو نہیں دیکھ لیتے تو تو کام میں مصروف ہو جاتے دین کے اچھا اور اور دوزق سے پنہا مانگ رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث پاٹ دوزق کو دیکھا ہے دیکھا تو نہیں اگر دیکھ لیتے ہوں یارا بی بچے سب کو بھول جاتے ہیں دیکھنے کے بعد تو آپریشن ختم ہو گیا نا ہمارا تو ایمان غیب کا ایمان ہے اگر جس کی کھوپڑی میں خلل ہو نا صرف فنگر پرنٹ پر آ کر مجھ سے بات کر لے آپس میں ہی بات کر لے فنگر پرنٹ پر جتنے دنیا میں انسان آئے تھے جو موجود ہیں جو آئیں گے سب کی فنگر پرنٹ الگ الگ ہے گندے پانی گندے خون پر یہ فنگر پرنٹ کس نے بنایا دوبائی میں آپ جائیں کارڈ رکھیں گیٹ کھل جائے گا فاسٹ ٹریک کارڈ کی وجہ سے پھر آ کر آپ اپنی ایک فنگر رکھیں دوسرا گیٹ کھل جائے گا باہر نکل گئے یہ کس نے ریڈ کیا آپ کی مشین نے ریڈ کیا جو آپ کا کھوپڑا اتنا چلتا ہے تو جس نے عقل دی اس کے پاس کیا معاملات ہوں گے ایک آج کل تو یو پی ایس یا یو ایس بی جو بھی بولتے ہیں اتنے چھوٹا سا ہے اتنا چھوٹا سا اتنے ہزار اس میں ڈاکیمنٹس اور اتنے ہزار کتابیں ہیں تو اللہ تعالی کے پاس کیا ریکارڈ ہمارا ہوگا بہرحال اس وقت تو تفصیل کا موقع نہیں اگر آپ کو مناسبت محسوس ہو تو ہماری ویب سائٹ پر توبہ کے اور مزامین بھی سن لیجئے گا اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے جاؤ سب کی مفرد کر دی یہ مجلسیں ایسی ہیں قسمت ساز مجلسیں ہیں یہ آگے سنیں یہ قسمت ساز کیسی ہیں ایک فرشتہ عرص کرتا ہے کہ اللہ ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا اس نے سوچا کہ یہ داڑی والوں کا کیا تماشا ہے چل کے بیٹھتے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھ گیا تھا آپ کا اس کے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ ہمارے ہی ایسے پیارے ہیں کہ ان کے پاس جو بیٹھنے والا ہے جہاں اس کی بھی مغفرت کرتے ہیں اس کو ہم بدبخت اور شکی نہیں کرتے یہ ہے معاملہ اگر حضرت تھانویر انقلالے فرماتے تھے کہ اگر گناہ نہیں چھوٹتے ہیں اور سے سننا درہ جملہ اگر گناہ نہیں چھوٹتے ہیں توبہ مت چھوڑنا کہ اگر کاملین میں نہیں اٹھائے گئے تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جائیں گے یہ ایک مٹھی داڑی تیموں ترسل رکھنا واجب ہے جیسے عید کا کتنا رش ہوتا ہے یہ عید سال میں دو مرتبہ ہے وطر روزانہ دس منٹ ہے عشاء کے بعد فرض سنت کے بعد اور یہ چوبیس گھنٹے کا واجب ہے اچھا ایک آدمی کہتا ہے چھوڑو یہ داڑی مولوی کی بات ہے یہ مر جائے گا یہ خطرنات معاملہ ہو جائے گا ایک کہتا ہے اچھا ایک مٹھی داڑی سے کم کرنا حرام ہے یا اللہ مجھے حمد دے دے کہ میں داڑی رکھ لوں ایک دن یہ اللہ کا پیارا اللہ کا ولی ہوگا آج ہمارے کوئی شیطان پمپ کرتا ہے کہ ہمارے اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ اس حدیث پاک کے بعد کھوڑا ذکر کر لیں گے ہمارے اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ ہیں آٹھ دس پاک بتائیں ہمارے اتنے گناہ ہیں اتنے گناہ ہیں ہم نے اتنا زنا کیا ہے اتنا وائن شراب گدے کا پیشہ پیا ہے ہم نے اتنا ڈرکس یوز کیا ہے ابھی اللہ ہم کو کیسے معاف کریں گے نعوذت اللہ یہ حضرت تھانوی نے انطلاع نے فرما دے ہیں اس کے اندر تقبر ہے بڑا ہی ہے تقبر پر بیان ہوگا تو رات کے دس بچ جائیں گے پھر عشاء کی نماز کے پھر کیا ہوگا تقبر کتنا بڑا گناہ ہے اب میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک سنا رہتا ہوں ایسے ہمارے ویب سائٹ پر آپ کو بہت واقعات ملیں گے مایوسی ختم ہو جائے گی جب دلی لگا بیٹے ہر ناز اٹھانا ہوگا سو بار وہ روٹ ہیں سو بار منانا ہوگا کسی نے حضرت سے کہا حضرت تھانویر انطلاع لے سے حضرت استقامت تو بڑی مشکل چیز ہے کیسے مشکل ہے بھئی اگر موشن لگے ہوں تو آپ دوبارہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو دوبارہ آپ وضو کریں گے تو باوضو کہلائیں گے آپ کہاں کہ باوضو کا مطلب یہ کہ اس کی گیس اسپاس نہیں ہوں گی وہ واش روم نہیں جائے گا فرمایا جو وضو ٹوٹ گیا وضو کر لیا باوضو ہو گیا توبہ کر لی توبہ ٹوٹ گئی دوبارہ توبہ ٹوٹ کر لی استقامت مل گئی ایک آدمی نیک بنتا ہے خاندان میں ایک ایک نیک کسے کہتے ہیں دیندار کسے کہتے ہیں بیان کرنے والے کو دیندار نہیں کہتے بیان سننے والا اگر عمل کرتا ہے دیندار ہے بیان کرنے والا اگر عمل نہیں کرتا تو پکا دنیا دار ہے بیان کرنے والا عمل نہیں کرتا ڈبل کیس چلے گا ایک تو گناہ کا کیس چلے گا ایک دھوکے بازی کا کیس چلے گا کہ ہم نے لوگوں کے دل میں تمہارے لئے آفیت ڈالی تمہیں بیان کا موقع دیا تم بدماش نامیرم عورتوں کو دیکھتے تھے گینہ ماما کو گھر میں رکھا ہوا ہے اور وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو برباد کر دیئے کیا گینہ ماما سے پردہ نہیں ہے کیا اس سے آنکھوں کا زنا نہیں ہو رہا بخاری شریفی حدیث پاک نظر بارنی آنکھوں کا زنا ہے کیا گینہ ماماوں نے ہم نے ہمارے اولاد کو برباد نہیں کیا کہ ہمارے دل میں زنا کے خیالات نہیں آتے ہمارے اتنی ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کو فکر نہیں ہے کہ ان کو بھرکا پہنائیں بھیلا لباس پہنائیں اوچائے ایمان لائے نہ لائے ان کو سمجھائیں کہ ہمارے شریعت میں یہ منع ہے میرے بیٹے اور شہر کے سامنے مت آیا کرو شہر کا فرض ہے کہ بیگم صاحبہ اس کو سو رینڈ زیادہ دے دوں لیکن جب میں موجود ہوں اس وقت میرے سامنے نہ آئے چاہے میں واش روم میں ہوں لیکن اس وقت کمرے کی صفائی بھی نہ کریں کیونکہ شیطان نے بڑوں بڑوں کو لڑکا دیا ابھی یہ آنے سے پہلے ایک واقعہ بیان ہوا تھا ہمارے ویب سائٹ میں مل جائے گا برسے سا کا واقعہ جس نے اتنے بڑا سبادت کی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے پھر شیطان نے اس کا کیا بیڑا غرق کیا مظہری کے اندر پورا واقعہ لکھا ہوا ہے جو بیان ہوا تھا بہرحال میں جلدی جلدی بتاتا ہوں بخاری شریف کی حدیث پاک ایک آدمی نے 99 مرڈر کیا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہم کہتے ہیں ہمارے اتنے گناہ ہیں ہم کیسے اللہ کے نیک بنیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت ملی بادشاہت کے ساتھ نبوت ملی تو دولت کے ساتھ ولایت کیوں نہیں مل سکتی ولی نام اِن اولیاء اُو اِلَّا الْمُتَّقُون ہمارا کوئی ولی کوئی دوست نہیں سوائے وہ جو گناہ نہیں کرتے اور تقوی نام کفن نفسی عن الہوا کہ گناہ کے خیالات آئیں گے اللہ فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى کیا معلوم ہوا کہ گناہ کے خیالات آئیں گے سو کلو کا گناہ کے خیالات آئیں سو کلو کے گناہوں پر عمل نہیں کیا سو کلو کا فورن نور بن جائے گا اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا چاہیے نائنٹی نائن مرڈر اس نے کیا بخاری شریف کی حدیث پاک پھر گل میں خیال آیا کہ مجھے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے نائنٹی نائن مرڈر اس زمانے کے کسی رائب کے پاس گیا کہ ہم نے نائنٹی نائن مرڈر کیے ہیں ہمارے کو معافی ملے گی دماغ خراب ہے دیت کون ندا کرے گا کیسے معافی ملے گی اس کو بھی مرڈر کر دیا سینجری پوری کر دی حضرت فرما دیں سو پورا کر دیا پورا سو کر دیا اس کو پھر دماغ میں خیال آیا ایک آدمی کے پاس گیا اللہ والے کے پاس کہ میں نے سو مرڈر کیا ہے مجھے معافی ملے گی کہ آپ کے پاس دیت ادا کرنے کے پیسے ہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں کنگلا ہو گیا ہوں فنش زیرو بٹا زیرو کہ پھر ایسا کرو ایک بستی ہے نصرہ حدیث پاک میں لکھا ہے نصرہ بستی ہے وہاں جا کر معافی مانگو اللہ سے وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں علامہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ سوال قائم کرتے ہیں کیا اللہ کی رحمت یہاں نہیں تھی جو اس کو وہاں بھیجا جا رہا ہے اللہ والوں کی بستی میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت کا وجود تو تھا گناہوں کی نوست کی وجہ سے ظہور نہیں تھا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اور جس گھر میں یہ فیس بک اور یوٹیوب چل رہی ہیں جس گھر میں تصویر ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت کا وجود تو ہے لیکن اللہ کی رحمت کہا ہے کہ جہاں تصویریں ہوں گی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جس دعوت کے اندر چاہے چاہے عید کی دعوت ہو چاہے افطار پارٹی ہو چاہے کوئی بھی دعوت ہو اس میں مرد عورت تو ساتھ میں ہے نبی کی تو بدعا لگ رہی ہے جو موقع نہیں ہے مزید بتانے کا نبی کی تو بدعا لگ رہی ہے نبی کی بدعا لگ رہی ہے پارٹی کیسے سکون والی ہو گئی ہے مرد عورت کو دیکھ رہا ہے عورت مرد کو دیکھ رہی ہے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک اللہ کی حکم ٹوٹ رہے ہیں تو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی وہ اللہ والوں کی بستی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا وجود ہے یہاں وجود تو ہے ظہور نہیں ہے وہاں ظہور ہے یہ چلا وہاں راستے میں انتقال ہو گیا اس نے اپنا چہرہ نیکی کی بستی کی طرف کر دیا نصرہ کی طرف فرشتے آگے جنت میں لینے کے لیے دوزت کے فرشتے آگے دوزت میں لینے کے لیے وہ کہتا ہے جنت میں وہ کہتا ہے دوزت میں ارے بھائی توبہ کیلئے چلا تھا نا اوہ جی چلا تو تھا لیکن توبہ کی تو نہیں تھی فرشتے اللہ کے پاس میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کیا کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیمائش کر لو پیمائش کر لو زمین کی اگر یہ نیکوں کی بستی کے نزدیک ہوا جنت لے جاؤ اور دور ہوا تو بھر اس کو دوزت میں لے جاؤ فرشتے نیچے گئے اللہ نے زمین کو حکم دیا تکر ربی اے زمین نیکوں کے بستی کے نزدیک ہو جا تباہ دی جو اہل اپورت جنہوں نے مجھے ناراض کیا ہوا ہے ان سے دور ہو جا فرشتے آئے زمین کی پیمائش کی جنت کی طرف لے کر اڑ گئے سوال نمبر دو ایک طرف اللہ تعالیٰ زمین کی پیمائش کرا رہے ہیں دوسری طرف زمین کو قریب کر رہے ہیں کیوں فرمایا زمین کی پیمائش کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل تھا اور زمین کو قریب کرنا اللہ کا فضل تھا اور اللہ کا فضل کسی قانون کا محتاج نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جج نہیں ہے چیف جسٹس نہیں ہے اللہ تعالیٰ مالکی یوم الدین ہے اللہ اس دن کے مالک ہے ایک آدمی حدیث پاک میں ہے کہ دوزک کے راستے پر چل رہا ہے اور دوزک ایک بالشترہ گئی پیچھے اللہ نے اس کو توفیق دی اس نے توبہ کی جنت میں چلا گیا توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ حدیث پاک ہے جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا آج ہم اپنے گھر سے کیبل نہیں نکالے ٹی وی نہیں نکالے شرع پردہ نہیں کیا ہمارا انتقال ہو گیا جو جو بعد میں ٹی وی اور فیس بک یو ٹیوب دیکھتا رہے گا جو ہم لائے ہیں تو ہمیں اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا صدقہ جاریہ پر تو ایمان ہے مسجد بنا دو یہ کر لو وہ کر لو گناہ جاریہ پر ہمارا یقین نہیں ہے اللہ تعالیہ یہ سوچ کر اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ آپ اس دن کے مالک ہیں جج نہیں ہے جج تو اپنے قانون کا پابند ہوتا ہے آپ ملک کو دیکھ لیں اگر کسی کو فاسی دے دیا سپریم کورٹ نے تو کیا کہتا ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کہ ہمارا قانون ہم پر حکومت نہیں کر سکتا ہم اس کو بعضت بلی کرتے ہیں تو اللہ تعالیہ زمین کو قریب کرنا اللہ تعالیہ کا فضل تھا ذَلِكَ فَضُّ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاء اور زمین کی پیمائش کرنا اللہ کا عدل تھا سوال نمبر تین کہ جب یہ سو قتل کا مجرم اس کا پھر کیا معاملہ ہوگا تو اللہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ساری قرآن پر کی تفسیریں دیکھی ساری احادث مبارکہ دیکھی کہ توبہ کی جو چوتیس شرط ہے جس کا حق مارا ہے اس کا حق واپس کر دینا چاہیے تو جو حق واپس نہیں کر سکتا اور سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیہ جنت کے خزاموں سے ان کو دے کر اللہ تعالیہ مسائلہ کا آپس میں کرا لیں گے اتنے پیارے رب کو ہم گناہ کر کے ناراض کرتے ہیں حضر فرما دیتے ہیں کہ اگر پیروڑ جان بھی عطا ہوں اے ربہ تجھ پر فدا کر دوں اے اللہ تیرے سامنے کب ہم جان کو جان سمجھتے ہیں حدیث پا کے جو سو دفعہ کلمہ شریف روز پڑھ لے گا تو اس کا چہرہ قیامت کی دن چودہویں کے چاند کی طرح چمکے گا اپنے بچوں تک کو لوگ سکھا دیتے ہیں کلمہ شریف پہلے گیارہ مرتبہ پڑھو پھر تھوڑے بڑے ہوئے تو تینتیس مرتبہ تھوڑے اور بڑے اس طرح کر کر کے جب تھوڑے بڑے ہو گئے تو سو سو دفعہ گھر میں گھر کی خواتین بھی یہ جو طریقہ ہے مزرگوں نے سکھایا کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ طریقہ یہ طریقہ ہے ہمیں روکنے کے لئے کہ ہم ایسے نہ کریں اس کو روکنے کے لئے ہے کہ لا الہہ پر تصور کریں گے ہلکا سا کہ دل سے گٹر لائن نکل رہی ہے غیبت جھوٹ ماں باپ کو ستانا بیوی کی پٹائی اور بیوی کی پر بیانات سن لیں ویب سائٹ پر قرآن اور حدیث پاک کی روشنی میں پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں یا ہم لوگ اللہ کی باور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات مان رہے ہیں یا گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے کتنی خطاوں کو معاف کرنا چاہئے بیوی کو جتنی اپنی خطاوں کو معاف کرنا ہے اتنی وقت کم ہے اس لئے اس میں تفصیل کا مضمون ہے لیں اس سے پتا چل جائے گا کہ بیان کرنا آسان ہے اور لا الہ سے سارا کچھرا نکل رہا ہے ہلکا دھیان کر کے اور اللہ سے اللہ تعالی کا نور آ رہا ہے درمیان درمیان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سب لائٹ نہ بند کیجئے بس کافی اتنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہمارے حضرت والا سمندر کی کنارے ذکر دریا کے کنارے ذکر پہاڑوں میں ذکر جنگلوں میں ذکر بستیوں میں ذکر ریگستان میں ذکر ساؤت افریقہ میں کوئی غار ہے وہاں بھی حضرت نے ذکر کیا اور پھر دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما اور اس کی گوائی کے اندر جتنے یہ درو دیوار ہیں یا اللہ پر سمندر ہے دریا ہے جو بھی ہے کبھی دوست مل کر جائیں تبلیغ جماعت میں جا کے شریک ہوں ان سے دعائیں لیں ان کے ساتھ گشت پہ چلے جائیں تین دن لگا لیں پھر آسدہ آسدہ آگے بڑھیں دوست مل کر سمندر کے کنارے جہاں بے ہے انہوں وہاں جائیں کلمہ شریف کے ذکر کریں اور دعائیں کریں اور سمندر کے اندر اللہ کو تلاش کریں کہ سمندر کس نے اتنا پیدا کیا ہے لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شیخ ذکر بتا ہے جس طرح بتا ہے اس شیخ کی بات ماننی چاہیے دوسرا شیخ ذکر کرا ہے تو ایسا ہے وہ پسند آ گیا وہاں چلے گیا وہ ایسا نہیں جس کا جو شیخ ہو وہ بتا ہے حضرت شیخ الحدیث حضرت مہا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی فضائل ذکر حصہ نمبر ایک حصہ نمبر دو دیکھیں کیسے کیسے فضائل لکھے ہوئے ہیں اور جو حضرت مہا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا کوئی خلیفہ اس سے پوچھیں آپ کہ آخری بائیس سال حضرت شیخ الحدیث مہا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا آخری بائیس سال تبلیغ کا گام تو ہوتا ہی رہا ہے لیکن جگہ جگہ ذکر لوگوں سے شروع کروایا کہ اس سے اللہ کی مدد آئے ہم ذکر کرتے ہیں مدد کیوں نہیں آتی ہم گناہ کر رہے ہیں ساتھ میں آنکھوں کا ذنا کر رہے ہیں جھوٹ بولنے ماں باپ کی آہ لے رہے ہیں ہمارے ٹراؤزر جو ہے یا شلوار یہ ٹکھنا چھپا رہی ہے جو اوپر سے لباس آ رہا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ماں اسفلہ من القابین من الحزار فننا چلنے کی آلت میں کھڑے ہونے کی آلت میں چاہے ٹراؤزر ہو چاہے احرام ہو چاہے جبا ہو چاہے لنگی ہو چاہے پائجامہ ہو چاہے شلوار ہو ہم مردوں کو ٹکھنا چھپانا حرام ہے اتنا ایسا آگ میں جلے گا تو اس لئے ہمیں ذکر کا پورا فائدہ محسوس نہیں ہوتا ابھی جیسے اللہ نے بیان کروایا میرے اور آپ کے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے ابھی عشاء کی نماز کی ازان ہوگی نماز پڑھ کے پھر ہم کیا کریں گے گھر جا کر بس یہ فیصلہ ہے ہم اپنے سیل فون کو پاک کریں گے نہیں کریں گے ہم سادہ سیل فون لیں گے نہیں لیں گے اب وہ ہمارے اختیار میں ایک تصویح ابھی تو میں نے مختصر پڑھا کیونکہ ازان کا وقت نزدیک ہے ایک تصویح اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی پہلے اللہ پر جلہ جلالہ کہنا واجب ہے اور یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں پھر بتا رہا ہوں اس کو فرض واجب سمجھنے سے اللہ ناراض ہو جائیں گے یہ ہمارے دل کی اندر کیفیت لانے کے لئے ہے تاکہ اس نام کا اثر ہمارے دل میں آ جائے اور ہم گناہ نہ کریں اس لیے یہ کوئی نبی یہ تصور کرے تو کچھ پکڑ نہیں ہے ہلکا تصور کہ جب میں اللہ کا نام لے رہا ہوں تو ریت کا درہ درہ درخ کا پتہ پتہ دریا سمندر کا قطرہ قطرہ پہاڑ بادل چاند سورج ستارے درو دیوار کھڑکی پنکے لائٹ میرا بال بال میرا تصویح کا دانہ دانہ اللہ کا نام لے رہا ہے پہلے اللہ پر جل جلال کہنا واجب ہے اللہ جل جلال وتعال شان اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں اللہ 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 کے چھاپیالہ نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جہاں میں اللہ 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 اے خدای بندارا رسواما کن اے خدای بندارا رسواما کن گرب دم من سر من پیدا مکن جذب دکر خیش مجھولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن اللہ اللہ یہ شعر کس کا ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب معجر مکی رحمت لالے نے عشاہ کے بعد سجدے میں سر رکھا اور فجر کی ازان تک رو کے یہی شعر پڑھتے رہے اے خدای بندارا رسواما کن اے اللہ تم مجھے رسواما کرنا اگرچہ میں نالائے کن لیکن دنیا میں قبر میں آخرت میں مجھے کہیں رسواما کرنا اور اے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے نام کا مزا عطا فرمایا تو جب آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا فرمائی جزبہ ذکر خیش مشہولم مکن از کرم از عشق معزولم مکن تو میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دیں مجھے نماز سے روزے سے دعاوں سے تلاوت سے ذکر سے محروم نہ فرمانا جان دے دی میں نے ان کے نام پر عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر میر متمر نہ کسی گلفام پر خاک ڈالو گے انہی اجسام پر اللہ 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 دروش شریف پڑھ لیے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سب کو اپنا کلمہ شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اس کی برکت سے ہمارے دل سے غیر نکال کر اپنی محبت بھر دے آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی یا اللہ جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی مہربانی فرما دے یا اللہ مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے جو موجود نہیں انہیں بھی معاف فرما دے تمام مسلمانوں کو معاف فرما دے یا اللہ مجھے اور میری اولاد اور میرے گھر والے میرے متعلقین میرے دوست جو موجود ہیں موجود نہیں تمام مسلمان ہماری اولاد قیمت تک کی ذریعات کو معاف فرما اپنی دوستی کی آخری سرعت اولیاء paradoxی رسدقین کی آخری سرعت تک پہچا یا اللہ گناہوں سے نفرت شدیدہ اتا فرما ایسا ایمان ایسا یقین ایسی اپنی محبت ایسا اپنا پیار ایسا اپنا قرب اور ایسا اپنے نام کا مزہ عطا فرمائے زندگی کی ارسان صاحب پر فدا کریں ایک سانس آپ کو ناراض نہ کریں جو تک آپ کو ناراض کیا ہے بغیر استحقہ کی ماف کر دیجئے آج سے ابھی سے نئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے ہم سب کے جملہ مقاست حسنہ پورے فرمائیے ہماری دوستوں کے باتے کارڈ ہے جس کو چاہیے ویب سائٹ کے لیے تو ان سے کارڈ لے لیں ہماری مسجد سے ماشاءاللہ پندرہ ممالک میں ایک سو آٹھ جگہ بیان سنا گیا ہے ماشاءاللہ یہاں سے مسجد کا نام کیا ہے بریٹس جانے مسجد اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آنے کو اور سب دوستوں کے مل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے موسیقی